السلام علیکم ویدر فورکاست پاکستان کے اس ویدر فلیٹن میں ہم آج کے دن کی موسمی صورتحار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت ملک پر کمزور مغربی نظام اثر انداز ہے جس کے اثر بننے والا سرکولیشن سسٹم وستی پنجاب پر موجود ہے جو بہر ارب اور بہر بنگال سے نمی والی ہوائیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے ہم نے کل بھی دیکھا کہ جہاں بھی ڈویلپمنٹ ہوئی اچھی خاصی بارش دیکھنے کو ملی آج بھی یہ سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا آج بھی دن کے دوران وستی و بلائی پنجاب شمال مشرقی پنجاب خیبر پختونخاہ گلگر بلکستان کشمیر بلائی و مشرقی سندھ اور بلوچستان کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان موجود رہے گا آج دن کے دوران اسلام آباد رولپنڈی سیالکوٹ جیلم دہور فیصل آباد سہیوال اکارہ پاک پتن شکرگڑ نروبال خشاب چکوال تلگنگ وادیہ سون میاوالی اٹک بھکھر پشاور مانسیرہ منگورہ کوہاٹ بنو ہنگو پاڑا چنار دیر یوب زیارت میختر بارخان کولو ڈربکتی خوزدار تربت بیلا موسیخیل بازار لس بیلا دادو جوہی وحیپاندی مورو شہداد کوٹ نواب شاہ حیدراباد تھر پارکر کے علاقوں میں مختلف مقامات پر بادل بننے اور کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موسردار بارش کا امکان موجود رہے گا کشمیر اور گلگر بلتستان میں بھی بعض مقامات پر اچھی خاصی بارش دیکھنے کو ملے گی اس دوران یالہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے غزشتہ رات کوہ سلیمان پر وقفے وقفے سے ڈیولپمنٹ ہونے کا سلسلہ جاری رہا جس سے محدود پیمانے پر بارش بھی دیکھنے کو ملی جس کے سبب دوسری طرف جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں آندھی کا سلسلہ رات بھر جاری رہا جو کہ عام کے باغبان حضرات کے لیے تشویشناک بات ہے آندھیوں کا یہ سلسلہ آگے ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے اگر ایک ہفتے تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اس ہفتے کے دوران کوئی بھی ملک گیر سسٹم متوقع نہیں ہے نہ ہی گرمی کی کوئی شدید لہر متاثر کرے گی اس ہفتے کے دوران نارمل بارشیں ہوں گی عید کے دنوں میں بھی موسم خوشگوار رہے گا جس کے مطالق ہم پہلے بھی آپ کو اگہہ کر چکے ہیں اگری اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں اللہ میگے بان